سلام علیکم ہم سب ہریے سے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں این ڈیزائن کے بہت ہی مزہدار آلو کے پروٹ ہے جو کہ بہت ہی مزہدار لگتے ہیں یہ آپ ناشتے میں بھی بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں لنچ پکس میں بھی دے سکتے ہیں سکول کے لیے یہ بچے اور بڑے بہت ہی پسان کرتے ہیں آپ میرے طریقے سے بنائیں اور پوری ویڈیو کو سٹیپ بہ سٹیپ دیکھتے جائیں تو آپ کے پراتھے بہت ہی مزہدار تیار ہوں گے پانی کو میں نے اوپر راکھ دیا اور اب آلو میں نے موٹے موٹے کاٹ لیے ہیں جن کو میں اوپر لنے کے لیے راکھ دوں گی اس طریقے سے آپ چھلکا اتار کے نہ موٹے موٹے کاٹ لے اگر آپ نے کسی بھی چیز میں ڈالنے ہو چاٹ میں ڈالنے ہو کسی بھی چیز میں ڈالنے ہو تو یہ بہت ہی ان کے ساتھ آلووں کو میں نے اچھی طرح دو ہو کے چیز کے کاٹ کے ان کو اوپر میں نے رکھ دیا چھولے کے ابالنے کے لیے میں ایک ٹی سپون نمک شامل کر دوں گی آپ اپنے آلووں کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں میرے جتنے آلو تھے میں نے ان کے ساتھ سے ڈال لیا اور اب ان کو میں ابال لوں گی دس پندرہ منٹ میں جو اوپل جائیں گے اب آلووں کو میں نے اچھی کی طرح اُبال لیا اور اب اس کو میں قدو کش کے ساتھ اس کو بریق بریق کر لوں گی اس کے اوپر کیس میں میں نے گپلی نہیں رکھنی اس کو بالکل میں نے مولیوں کی طرح قدو کش کرنا ہے اس طرح سے اور آلووں کو بھی میں نے بڑا بڑے بیسوں میں میں کی طرح میں سارے آلووں کو میش کر لوں گی میں شر کے ساتھ آلووں کو میں نے میش کر لیا اور یہ میں نے بریق بریق جو ہے نا بیاز کٹے ہوگی یہ بہت زیادہ موٹے نہیں آپ نے کٹنے اگر موٹے کٹیں گے تو پھر آپ کا پراتھا جو ہے وہ پھاٹ جائے گا اور مرچیں جو ہیں یہ میں نے بریق بریق کٹی ہیں بلکل یہ ایک سب سرک مرچ اور ایک سب مرچیں یہ فریش والی ہیں اب میں اس کو ان میں شامل کر دوں گی آلووں میں یہ تو چک میں سرک کتنی ہوں اور دیرہ جو ہے یہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ میں چمچ چھوٹی تھی اس لیے میں اور تھوڑا سا ڈال رہی ہوں اب اس کو میں گرم کرنے کے لیے راک دوں گی اب اس میں میں آدھی ٹی سپون یہ سرک مرچ شامل کر دوں گی ایک ٹی سپون اس میں میں دڑا مرچ شامل کر دوں گی ایک ٹی سپون اس میں میں نمک شامل کر دوں گی آپ اپنے مسائلہ چیزوں کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں اگر نمک اس ٹائم آپ ساری چیزوں کو مکس کر کے اس کا نمک بھی ٹیک کر سکتے ہیں اگر کام ہو یا زیادہ ہو تو اور شامل کر سکتے ہیں کام ہو تو اور شامل کر سکتے ہیں اس لیے تھوڑا ہی ڈالیں تاکہ زیادہ نہ ہو اس میں اور یہ میں نے خوشک دنگاہ جو زیرا اس کو طوے پہ بھون لیا تھی طرح اب اس کو بھی میں شامل کر دوں گی اجوین کی بھی بہت ہی پیاری سمیل آتی ہے اگر عالموں میں آپ ڈالیں نہ تو بہت ہی مزیدار لگتی ہے اور یہ میں نے خوشک دنگاہ جو ہے اس کو پھائی کی ہے تبہ کے اوپر اور اس کو بہت ہومیں مسل کے اچھی طرح اس طرح سے پھر بہت ہی پیاری خشبو آئے گی دنیا کی اور دھیرے کی اس کو میں مسل کے اچھی طرح سے مسل کے ڈال لوں گے اس طرح سے بہت ہی اچھا مسل جاتا ہے اب ساری چیزیں میں نے ڈال لی ہیں مسالے جو میں نے ڈالنے تھی یہ گھر والے میں نے مسالے شامل کی ہیں اور اب اس میں میں ایک لیمن جوس جو ہے وہ شامل کر دوں گی اس سے بہت ہی مزیدار علو دیار ہوتے ہیں اور اجوین اور یہ لیمن جوس ڈال لیں تو اس سے اس کے بہت ہی زیادہ بینیفیٹ ہیں جو ایڈوینس ہے تو بہت ہی جلد چیز ازم ہو جاتی ہے اور یہ پیٹ کے لیے بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہ میں پورے لیمن کا جوس میں شامل کر دوں گی اب ان ساری چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اب سارے مسالے میں نے مکس کر لیں اب سارے مسالے اب اس میں میں یہ دھنیاں دیر سارا ڈال دوں گی دھنیاں سے دھنیاں سے مکس کر لیں اب اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اب مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا سارے مسالے میں اس میں شامل کر دیں آلو میں نے روٹی کے اندر لگانے کے لیے گولے تیار کر لیں آٹا میں نے پہلے سے گھونکے کھا ہوئے اس کا میں نے پیڑا بنا لیا اب پورا پیڑا بنا لوں گی اب اس کی میں روٹگاں تیار کر لوں گی روٹگاں بھی آپ نے گول نہیں بنانی ہے اس کو آپ نے لمبائی میں بنانی ہے اس طرح اس طرح یہ میں نے نمیدہ نہیں لیا اور یہ ہماری روٹی اب تیار ہوگی آپ نے اس طرح لمبائی کے روح میں تیار کرنی ہے اب میں دوسری تیار کر لوں گی اسی طرح دونوں روٹگاں تیار کر لیں اس طریقے سے پکڑ کے اس طریقے سے ایسے اس طریقے سے ایسے اس کے تین پورشن منا لیں تیار کرنی ہے اس کا تیار کر لیں اس کے پورشن تیار کرنی ہے اس کے پورشن اس طرح کلی اس بے یہ ان کے اوپر جو میں نے اس کا مٹیریاں تیار کیا ہوا یہ ان کے اوپر راکھ دوں گی اس طرح سے اب آپ نے اس پیڑے کو اس طرح آرام سے اٹھا کے دوسرے پیڑے کے اوپر اس طریقے سے راکھ کے آپ نے اس کو ہاتھ کے ساتھ اس طرح اچھی طرح سیڈوں سے دبا لینا ہے اس طرح سے اب اسی طرح آپ نے تیسرے پورشن کو بھی اس طرح پکڑ کے ادھر سے ایسے اوپر راکھ کے اس کی سیڈوں کو آپ نے اچھی طرح ایسے اور ایسے لکھ کر دینا ہے اب یہ اسی طرح سے جس طرح میں نے پہلے والا بنایا ہے اسی طرح سے اب میں دوسرے کو بھی بنا ہوں گی اور اس کو بھی میں اس طرح اس کے کنارے جو ہیں وہ بھی میں اچھی طرح سے لکھ کر دوں گی اور اب آپ کو میں پروٹھا تیار کر کے بتاؤں گی یہ ہمارا کتنا اچھا اور کتنا مدھے کا اوپری سپی پرٹھا تیار ہوگا اب اس کو میں ہاتھوں کے ساتھ اس طرح پہلے تھوڑا تھوڑا بھیل لوں اور اب بھیلن کے مدد سے میں اس کو بھیل لوں گی پیاری روٹی تیار ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں سوڑے کے اوپر آپ نے تھوڑا تھوڑا اس طرح سے آئل کریس کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کتنی پیاری روٹی تیار ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیاری روٹی تیار ہو رہی ہے اب اس کے اوپر میں آئل لگا لوں گی اور اب اس کی سائیڈ میں چینج کر لینا ہے آپ نے اس کو آنچ جب اس طرح روٹی کو پلٹ لے نا تو پھر اس کی آنچ آ پلکی کا دے کیونکہ اگر فلیم آپ کی تیز ہوگی نا تو روٹی جال جائے گی اور میں نے یہ جو ہے نا روٹی یہ میں نے میدے کی نہیں بنائی یہ میں نے گندم کے آٹے کی بنائی ہے جو آنگ لوگ گھر میں کھاتے ہیں اس سے بہت ہی مزے دار اس طرح کے آلو کے پرائکپ تیار ہوتی ہے اور آپ اس ٹائم پہ فلیم تھوڑی سی آستہ کر دیں تاکہ یہ اچھے طرح کریسپی کریسپی سے بنیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کتنی خوبصورت روٹی تیار ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے دو پراتھے تیار کی ہیں ہمارے بہت ہی مزے کے اور کریسپی پراتھے تیار ہوئے ہیں آپ ان کو میری طرح بنائیں بہت ہی مزے دار آپ کے پراتھے تیار ہوں گے اور اگر آپ کو میری پراتھوں کے پراتھوں کی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ